تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے تین ورکرز کو دکھاتے ہوئے جو کی ایک ٹی پلانٹیشن فیکٹری میں کام کر رہے تھے یہ فیکٹری اصل میں سوندے فیملی کی ہوتی ہے جسے کچھ وقت پہلے تک ویلیم سوندے ہینڈل کر رہے تھے جن کی سرنلی ہارٹر ایک سے موت ہو جاتی ہے اب یہ فیکٹری ان کی بیٹی رارہ ہی رسپونسیب لیٹی بن چکی ہے اور رارہ ہی اس کی اونر ہے خیراب ہم ان تین ورکرز کو اسی فیکٹری میں بیٹھ کر اب نے ایک کوور کر سوگی کی موت کی بارے میرے دسکشن کرتے بھی بھی نوٹس کرتے ہیں کہ کیسے سوگی کی بھی اچانک سے ہی ہارڈ اٹیک سے موت ہو گئی تھی جس پر کئی لوگوں کا یہ گینا ہے کہ اس کی سلیپ پرالیسس کے دوران موت ہوئی اور اس نے مرنے سے پہلے میرم آئیو کو فیکٹری میں گھم دے ہوئے دیکھا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئیو اصل میں بیلیم کی وائیف اور رارہ کی ماں تھی جو کی اسی وقت سے لا پتا ہے جب سے ویلیم کی موت ہوئی کسی کو بھی نہیں پتا کی آئیو اس وقت کہاں پر ہے اور وہ فیلار زندہ ہے بھی یا فیم نہیں کوئی نہیں جانتا اب آگے تینوں انہی باتوں کو ڈسکشن کر کے سونے چلے جاتے ہیں تب ہی اس کے بعد انہی میں سے ایک ورکر ٹاور کو دکھایا جاتا ہے جو کی نشک کی حالت میں سونے جا رہا تھا کہ تب ہی اسے کسی کی آوازی آنے لگتی ہیں جس پر جب ٹاور اپنی آگے کھولتا ہے تو اسے اپنے سامنے ایک بہائرہ کا آدمہ نکتی ہے جس کا سیلف سر تھا اور وہ ہوا میں اور ریزی وہ آدمہ ٹاور کی طرف بڑھتی ہے اور وہ وہاں سے ٹر کر بھاپنی کوئش کرتا ہے لیکن ادنے میں ہی ایک رسی ٹاور کے کلے کے چاروں طرف بن جاتی ہے اور اپنے آپ وہ رسی ٹاور کو اوپر والے سیلنگ سے بان دیتی ہے جس سے کی دم کھٹنے کی وجہ سے اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے اور یہی سے مین مووی کی شروعات ہوتی ہے جہاں سے سٹارٹنگ میں ہمیں کئی نیوز پیپر کی کٹنگ لکھائی جاتی ہے جن میں سے پانچ سے زیادہ ورکرز کی اسی ٹی پلانٹیشن میں انجان طریقی سے موت ہو چکی ہے اور اب تک اس کا سچ سامنے نہیں آیا ہے کر آگے ہم رارہ کو اپنے ہزبرن سوزان کے ساتھ اپنے گھر لوٹ دے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا گھر فیکٹری کے پاس ہی تھا اور دونوں ہی جسٹ ابھی ابھی ہنیمون سے لوٹ رہے تھے بطلب دیکھ رہا ہو یہاں پر ماں باپ کا تھا مو گئے لیکن اس کو ہنیمون سے فرصت نہیں تھی یا پھر یہاں پر بات اس سے بھی زیادہ کہہ رہی ہے جس کے وار میں تھوڑی دیر میں بات ہوگی خیر اسی وقت گھر کا کیرٹیکر جو کو ان کو پک کرتا ہے اور گھر آتے ہوئے وہ انہیں کچھ عجیب باتیں بتاتا ہے جو کی اس وقت فیکٹری میں کٹ رہی ہیں جیسے کی دوپہر کی سمیں پلانٹیشن کے ایریا میں بارش ہونے لگتی ہے جس کا کوئی بھی ایکسپلانیشن نہیں ہے ساتھی ساتھ ایسی ہی کئی اور وجہوں سے ٹی کے پروڈکشن میں کافی کمی آئی ہے جس سے کی ان کو بھاری لاز اٹھانا بڑا ہے اب آگی یہ گھر بہن جاتے ہیں اور رات میں جب رارہ اور سوٹان سو رہے ہوتے ہیں تب اچانک سے ہی رارہ کو سلیپ پیرالیسس کے اٹیکس آنے لگتے ہیں جو کی دیکھنے میں کسی آتما کا اپر ریشن لگ رہا تھا یہ دیکھ کر سوٹان بہت در جاتا ہے اور وہ چلا کر جوکوں کو جلدی یہاں آنے کے لیے کھیتا ہے جس کے بعد جوکوں وہاں پر بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایک گلاس میں پانی لے کر اس کے اندر گارڈ کا نام لیتا ہے اور وہ پانی رارہ کے اوپر چڑک دیتا ہے جس سے کی اگلی ہی پل رارہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن رارہ تب جوکوں کے اوپر جلانے لگتی ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اب ایسا ہی سیم حادثہ اگلے دن بھی ہوتا ہے جہاں پر ازوار سوٹان کو ونو کے باہر ایک کٹے ہوئے سر والی آدمہ لکھتی ہے اور رارہ تو پرزیز ڈھالت میں ہوا میں ہوننے لگتی ہے جس کے بعد جوکوں وہاں آ کر سیچویشن کو سمالتا ہے پر بیچارے کو پھر سے رارہ کمرے میں آنے کے لئے دھاٹنے لگتی ہے کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں تھا اب اس سے سوٹان کو یہ بات سمجھ رہی راتی ہے کہ اس گھر میں کسی بیانک آدمہ کا سایہ ہے اور تب ہی اسے ایک نیوز پیپر میں یوسف نام کے ایک ایک ایگزورٹسٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کی سرپرائزنگلی اس کا ہی سکول فرین تھا اب اگلے دن سوٹان یوسف کے کلیننگ پر جاتا ہے یونکہ یوسف ہوتا تو ایک سائیکی ایٹریسٹی ہے لیکن اس کو سوپر نیچرل اور پیرا نارمل کیسز میں کافی انٹریسٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اسے ایکزورٹسزم کا گیان تھا سوٹان یوسف کو اپنی وائف کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے ہوا یوسف اگلے ہی دن مہا پر آ کر ان کے بیڈروم میں ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھ دیتا ہے یوسف نے اس پانی کے اندر نمک ملایا ہوا تھا اور وہ وہاں سے جاتے ہوئے سوٹان سے یہ بولتا ہے کہ اگر یہاں کوئی آتما ہوگی تو یہ پانی کالا ہو جائے گا ورنہ یہ پانی کل بھی ایسا ہی صاف رہے گا اب دوسری طرف رارہ کو یہ سبی بھوت پر تو باری بات بکواس لگ رہی تھی جس کا اسے رات میں ہی جواب مل جاتا ہے جب وہ اپنے ہزبن کے ساتھ دنر کر رہی تھی تب ہی اچانک سے ہی اس کے ٹیبل پر ایک آتما کا سر دکھائی دیتا ہے جو کہ اپنے آپ گوم رہا تھا اور ترنل کہہ رہا تھا جس کا کیا مطلب ہے ہم آگے جانیں گے اور یہ دیکھتے ہی سوٹان وہی بہوش ہو رہا تھا ہے جس کے بعد اگلے نم نوٹس کرتا ہے کہ یوسف آ کر سوٹان سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس وقت یوسف نوٹس کرتا ہے کہ پانی کا کلاس بلکل کالا ہو گیا تھا جس کا مطلب صاف تھا کہ یہاں پر ایک بھائیانک آتما رہ رہی تھی اب رارہ جو کی ان چیزوں پر اب تک بشواس نہیں کر رہی تھی وہ بھی آتما والی بات سہگری کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے آتما دیکھی ہے اور یوسف کو اس کا سولیوشن ڈھوننے کہتی ہے جس کے ساتھ وہ یوسف کو یہ بولتی ہے کہ اس کو اپنے انویسٹیکیشن کے طورہ اس کے ڈیر کے پرسنل روم میں نہیں جانا اور یہ بات یوسف کو تھوڑی اٹھ پٹی لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ضرور رارہ اور سلطان اسے کو چھپا رہی ہے اب آگئی یوسف کو دیمونک سپیرٹس کی اور ڈیمنز کی کتاب سے ہی بلچلتا ہے کہ جو آتما انہیں پریشان کر رہی ہے اس کا نام اصل میں کوئی آم ہے اسی کے بارے میں رارہ اور سلطان کو بتاتے ہوئے یوسف کہتا ہے کہ کوئی آم یہاں پر دو وجہ سے انسانوں کے پاس آتے ہیں پہلا ہے ایڈرنال لائف یعنی کہ مرنے کے بعد بھی سپیرچولی ایکزسٹ کرنا اصل میں کوئی آم کوئی ڈیمن نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک گالا جادو کرنے والے لوگوں کی آتما ہوتی ہے جو کی شکتی بڑھانے کے لیے بچوں کو اپنا شکار بناتے ہیں دوسرا کارن ہوتا ہے کہ جب انہیں اپنا شریر واپس چاہیے ہوتا ہے کسے سمجھاتے ہوئے یوسف بولتا ہے کہ جب کسی انسان کی بہتی دردناک موت ہوتی ہے جیسے کہ اس کا سر کارتی آجائے اور اس سے ان کی آتما ضرور واپس آتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور ان آتماوں کو اصل میں ہیندو پینگل کہا جاتا ہے اب اس دوران بھی وہ آتما انہیں ہونٹ کرتی ہے اور یوسف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ویلیم کے روم میں چھک کر جائے گا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر اسے اس آتما کا سچ پتہ چل سکتا ہے کیونکہ سارے پیج وہی سے جھلے ہوئے تھے کر یوسف اگلے دن چھک کر وہاں جاتا ہے جہاں پر اسے سرپرائزنگلی بھیلیم کے کمرے میں رارہ کی کوئی فوتو نہیں ملتی اب اسی دوران فیکٹری کے اندر سب ہی کو توور کی اٹی اٹڈ وارڈی ملتی ہے جس کو اس آتما نے لٹکا کر شروعات نمارا تھا جس کو دیکھ کر کوئی بھی ورکر وہاں کام نہیں کرنا چاہتا تھا اور ایک ہی دن میں لگ وقت سارے ورکرز کام چھوڑ کر وہاں سے جڑے جاتے ہیں جس کے بعد جو کو یہ سب ہی باتیں رارہ اور ستان کو بتاتا ہے کہ ورکرز کسی آزما کے اٹڈر سے فیکٹری سے بھاپ گئے جس کے بعد یوسف یہ بتا لہوانے کی کوئش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آتما آخرکار ہے کس کی جس کا جواب اسے اسی رات میں جاتا ہے اب اسی رات ہوتا یہ ہے کہ رارہ کا ایک دوسرا سیرونٹ جار وہ یوسف کے پاس آتا ہے اور اسے ویڈو نام کے ایک عورت کے پاس لے کر جاتا ہے جو کی اصل میں آئیو کی ماں تھی یعنی کی رارہ کی نانی اور وہی بر یوسف کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آتما کسی اور کی نہیں بلکہ آئیو کی ہی ہے یعنی کی بیلیم کی وائف کی اور رارہ کی ماں کی جس کے بعد ویرو یوسف کو آئیو کی پوری کہانی بتاتی ہے کہ بچپن سے ہی آئیو بہتی لالچی قسم کی عورت تھی اور اس نے ہمیشہ امیر بننا تھا اس کے مند میں ہمیشہ سے زاگی وہ کسی امیر آدمی سے شادی کرے کی جس کی لئے وہ کسی بھی حکر جا سکتی تھی اب کوئی بھی امیر آدمی اس کو کیوں سیلٹ کرتا اس کے لئے اسے سندر وننا پڑتا اب آئیو بسی دوران بلیڈ میجک کرنے والے ایک شیمن کے بعد جاتی ہے اور کود کالا جادو کرنا سیکھ جاتی ہے جہاں پر اس نے کچھ ریچولز کیے اور اس نے اپنی آدمار دیویل کو دی دی اور اس کے بدلے اسے ایک کوپسورتی ملی اب یہاں سے جیسے جیسے آئیو کی آئیو بڑھ رہی تھی وہ اور بھی زیادہ کوپسورت ہوتی جا رہی تھی اور شہر کے سب ہی مرد اس پر دیوانی ہو رہے تھے جس کے بعد ایک دن ویلیم نے آئیو کو دیکھا اور اسے ایک طرف آئیو سے پیار ہو گیا اب آگے دون نے شادی کر لی اور پھر بیٹی کی طور پر رارہ بیدا ہوئی جس کا بچپن میں انہوں نے نام ترنل رکھا تھا اور آپ کو یاد بھی ہوا کہ آئیو کی سپیرت نے اس کو ترنل کہہ کر بکارا تھا لیکن اسی وقت سے آئیو کو تو اپنی بیٹی رارہ پسند نہیں تھی اب آئیو اپنے مند سے بھی کسی شیطان جیسی ہو بھی تھی اور اسے بس یہ چاہیے تھا کہ ویلیم بس اس سے پیار کرے اور پیسہ اس پر خرچ کرے لیکن کسی اور سے پیار نہ کرے نہ ہی پیسہ خرچ کرے انفیٹ اپنی بیٹی کے اوپر بھی نہیں اس لئے آئیو رارہ سے بچپن سے یہ نفرت کرتی تھی اور وہ بھی اس حد تا کہ اس نے اسے مارنے تک کی بھی کورش کری اب جیسے ہی اس بار میں ویلیم کو پتہ چلا تو اس نے رارہ کے 18 سال کی ہوتے ہی اپنی ساری پرابرٹیوز کے نام کر دی جس سے کی آئیو گستے سے پگلا ہوئے اور اس نے جا کر ویلیم کو کنفرن کرتے ہوئے یہ بولا کہ میں نے تم سے صرف پیسوں کے لئے شادی کری تھی اور اس کے لئے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور محناب کو شروعات نے ایک بات اور پہی تھی کہ ویلیم کو آئیو سے ایک طرفہ پیار ہوا تھا تو اب آپ سمجھ گئے ہوگے ایسا کیوں ہے کیا یہ سنتے ہی ویلیم کو ہارٹ ایٹاک آویا اور وہ اس جن سے بیمار پڑ گئے اب اس جن کے بعد سے آئیو کی گندی نیت سب کے سامنے آنے لگی سب سے پہلے تو اس نے رارہ کو جان سے مارنے کی دمکی دے کر ویلیم سے پروپرٹی پیپرز پر سائن کروا لیا اور ایک رات ویلیم کے سامنے ہی ویلیم کے مین لرز کے ساتھ اس نے انٹیمیٹ ہو کر ویلیم کو سرنلی ایسا جھٹکا دیا جس سے کہ ان کی وہی موقع پر موت ہو گئے اور سرپرائزنگلی سودان ہی ویلیم کا مین لرز تھا جی ہاں جو کی فلال رارہ کا حزبن بھی ہے جس سے کی زبردستی آئیو نے یہ سب کرنے کے لئے کہا تھا اب اسی وقت رارہ بسے میں اس کمرے میں آتی ہے اور اپنے پتا کے موت کے بدلے بڑے سے چاکو سے آئیو کے ہی سر کو کارٹ ڈالتی ہے جس کی بات سودان رارہ سے معافی ماننے لگتا ہے اور رارہ اسے ایک شرط پر ہی معاف کرتی ہے کہ اگر سودان اس سے شادی کرے گا تب ہی وہ اس کو معاف کرے گی اور ایسا اس لئے تھا کیونکہ یہاں پر ایک لفرائنگل چل رہا تھا آئیو اور رارہ دونوں ہی سودان سے پیار کرتے تھے یا پھر یہ کہیں کہ ان سے اڈرکٹر تھے جس کی بات دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں تو کوئی سپیسی بے گریزن تو بتایا نہیں جاتا کی ایسا رارہ نے کیوں کیا لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شاید سے وہ دونوں ہی اس سے پیار کرتی تھی کر آگے دونوں نے مل کر آئیو کے شریک کو فیکٹری کے ہی ایک کونے میں دفنے کر دیا تھا اور اس کے سر کو الگ رکھ دیا جس کے بعد اس کے سر کو جلا دیا گیا جس وقت سے ہی آئیو کا کرز فیکٹری پر ہونے لگا تھا اور یہ وہی موقع تھا جب یہ دونوں ہی ہنیمون پر گئے تھے اور یہی سے آئیو کا جو سر تھا یا پھر یہ کہیں اس کا ڈیمونی کروپ تھا وہ ورکرز کو مارنے لگا تاکہ یہ فیکٹری اور یہ بزنس ورباد ہو جائے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو لے دوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے دوبیں گے اب یہ سارا ست جان کر یوسف آہا سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی بہتی شوکنگ سین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی یہ کہانی کا روک پورا ہی پلٹ گیا تھا جہاں پر ستانہ چانک سے پیچھے سے آ کر اپنے ہی دوست یوسف پر حملہ کرتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے سر کو کارٹ ڈالتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں اتنا سچ نہیں جاننا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یوسف کو وارن کیا تھا کہ اسے ویلیم کے کمرے میں نہیں جانا ہے لیکن اوبیسی بات ہے کہ یوسف کو سچ پتا کرنا تھا اور اب اتنا سچ جاننے کے بعد میں ان کا جولم سامنے آ سکتا تھا اس کے چلتے انہوں نے یوسف کو ہی قدم کر دیا اب اس کے بعد ستان جارو سے بول کر یوسف کی دیڑ بوری کو دفن کروا دیتا ہے اور وہاں سے فیکٹری نکل جاتا ہے جہاں پر وہ آئیو کی سر کے سکیلٹن کو اس کی بوری سے ملا دیتا ہے اور اس سے سبھی چیزیں تھوڑی سے نارمل ہو جاتی ہیں اب ان سب کے بارے میں ستان کو کیسے پتا چلا کیا کرنا ہے کیونکہ اصل میں ستان پہلے سے ہی یوسف کا پیچھا کر رہا تھا اور اس نے بیڈو اور یوسف کی باتیں سن لی تھی یعنی کی آئیو کی ماں اور یوسف کی باتیں جس میں مدھوں نے کہہ رہے تھے کہ آئیو کی آدمہ کو تب شانتی ملے گی جب اس کا سر اس کی بوری سے مل جائے گا اور آئیو کو رات کے ٹھیک دو بجے مارا دیا تھا تو اس کے شریر کو اور اس کے سر کو رات کے دو بجے ہی ملانا ہوگا اور ابھی رات کے دیر بج رہے تھے حالانکہ اس سے کچھ دنوں کے لیے آئیو کی آدمہ شان تو ہو جاتی ہے لیکن ایک رات وہ پھر سے رارہ اور ستان پر حملہ بڑتی ہے جس کے اندر وہ ستان کو تو کافی بری طرح سے مارتی ہے لیکن رارہ کو ماننے سے پہلے وہاں جو کوئی ایک پریسٹ اور دھیر سارے لوگوں کو لے کر آ جاتا ہے جو کی کسی طرح سے رارہ کو بچا لیتا ہے جس کی بعد رارہ کو ایک وزن آتا ہے جس کے اندر اس کے پتا اسے یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کو معاف کر دو اور جتنی رسپیکٹ تم نے مجھے دی ہے ان کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرو اور یہ سن کر رارہ آئیو کو معاف کر دیتی ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتا ہے کہ رارہ نے ویلیم کے گریو کی سائب میں ہی اپنی ماں آئیو اور ستان کی گریو بھی بنائی ہے جہاں پر وہ فائنلی اپنی ماں کو وہ رسپیکٹ دے رہی ہے جو کی ہر بیٹی کو اپنی ماں کو دینی چاہیے جس کی بات رارہ اپنی نانی ویلو سے مل لے جاتی ہے اور ان کے ساتھ ہی رہنے لگتی ہے اب مووی کی اینننگ زین میں ہم ان کے گھر کی آگے کسی آتمہ کے ہاتھ کو زمین سے باہر آتا ہوا دیکھتے ہیں اسے کے ساتھ میں مووی یہی پر قدم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے ترینل فلم کی کہانی اب دیکھو اینننگ زین کی بات کریں تو یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یوسف کی بوری ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہیں کہ اس کی آتمہ جاگ چکی تھی جو کی میرے خیال سے ایک الگ طرح کر دیمن بننے والا ہے کیونکہ اگر یہاں پر وہ یہ والا یعنی کی کوئنگ دیمن بنتا تو ایسا نہیں ہوتا اس کا سر وہاں پر آتا لیکن اس کا سر تو آلویڈی جلا دیا گیا تھا یا پھر یہ کہیں کہ الگ رکھ دیا گیا تھا تو اس کا جو شریر ہے وہ اب کچھ الگی طائب کا بننے والا ہے کیا وہ کراہنگ بن سکتا ہے کیونکہ کوئن یا پھر کراسو ڈیمن کا ایک میل ورزندی ہوتا ہے اس کو کراہنگ آ جاتا ہے اب کئی لو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ شاید سے پھر سے آیو کی آدمہ واپس آگئی ہے کیونکہ اس نے اپنی آدمہ ڈیویل کو بھی جی تھی اور وہ بہت بری عورت تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ اب تک کورا نہیں ہوا ہوگا اور وہ کبھی نہیں چاہ دی تھی کہ ویلیم کی پروپرٹی کو اس کی بیٹی پتیس کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آبی ہوگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہاتھ کو دیکھ کر کہ جو ہاتھ ہیں اس کے پر رنگز وغیرہ جو تھی وہ یوسف نے پہنی ہوئی تھی تو میرے خیال سے وہ یوسف کی آدمہ ہی ہو سکتی ہے اور انٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر سب سے لڑک لڑک تو یوسف کے ساتھ نہیں ہوا تھا اسے دوستی آرے میں ہیلپ کرتی سوٹان کی لیکن اس نے تو اس کو ہی ختم کر دیا اور شورلی یہ مووی جو ہے اس کا سیکھول بھی آ سکتا ہے جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیا کہ یہ آتماکر ہے کس کی اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مووی کا سیکھول آ سکتا ہے لیکن مجھے مووی کے ایفیپٹ سے کافی زیادہ شکایت ہے یعنی کہ جب کردن وغیرہ کارٹی گئی تھی وہاں پر ایفیپٹ سا بہت ہی بچکانہ سا تھا ایمین اس سے بیٹر ایڈیٹنگ کافی سارے ایڈیٹرز کر سکتا ہے انفیکٹ میں خود کر سکتا ہوں تو میرے خیال سے یہاں پر تھوڑا سا پیسہ اور لگانا چاہیے تھا ایفیپٹس کے چلتے باقی مووی کا کونسیپٹی دکھایا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ڈسکرپشن ہے نا کراسو کا یا پھر کوئین کا وہ تھوڑا سا الگ ہے اور اسی کے چلتے میں ایک اور انٹرسٹنگ ریفرنس پر آتا ہوں جو کی ہے کراسو سپیرٹ اور کوئین سپیرٹ کے بارے میں دونوں کافی سیمیلر ہیں یا پھر یہ کہیں کہ ایک ہی ہیں دونوں ہی بچوں ہوں کنزیوم کرتے ہیں اور ان کا جو سر ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کے انٹرنل پارٹس ہوتے ہیں لیکن اس مووی کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ دکھایا گیا ہے اور کراسو سپیرٹ اور کوئین جو ہوتی ہیں وہ دونوں ہی کافی سندر ہوتی ہیں اس لیے ہی آئیو نے یہاں پر سندرتا مانگی تھی ڈیویل سے اس کے اندر آپ کو کراسو کیا ہوتی ہے اچھے سے پتا چلے گا کراین کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا میل ورزن وہ بھی پتا چلے گا جو کی کافی حد تک کوئین سپیرٹ سے میچ بھی کرتا ہے دونوں سپیرٹ کے سرف سر ہوتے ہیں اور کچھ انٹرنل آرگنز لٹک رہے ہوتے ہیں یہاں پر آئیو کوئین اس لیے بنی تھی کیونکہ اس نے خوبصورتی کے لیے خود کی آدمہ ڈیویل کو دے دی لیکن انھیومن کس مووی کے اندر اصلا کچھ نہیں ہے وہاں پر یہ جو چیز تھی وہ ایک جنریشنل چیز تھی یا پھر اگر کوئی کراسو کے سلایوہ کو انٹیک کر لے تو بھی وہ اس سے ٹرانسفارم ہو سکتا ہے اور مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کراسو کا پیٹا ریپریزنٹیشن ہمیں انھیومن کس مووی کے اندر ہی دیکھنے کو ملا تھا بات کری جائے کراسو اور ٹرائنگ کے بارے میں تو یہ دونوں ہی بچوں کو کھا کر اپنی پاورز کو مینٹین رکھتے ہیں لبک دونوں ہی سپیریٹس ایک جیسی ہیں بس یہاں پر تھوڑا بہت ریپریزنٹیشن کا فرق ہے تو میت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لی جائے